www.hz.firoz.org اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ پگن ہو رہا ہے اس مبارک مہینے میں ایک رات شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس مہینے کے روزے اللہ ترنہ پرس کی ہیں اور اس کی راتوں میں بارکہ خداونتی میں کھڑا ہونا یعنی تراوی پڑھنا قرب کا دریہ ہے مقرر کیا جس کا بہت بڑا ثواب رکھا ہے جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرز عبادت یعنی سنت یا نفل ادا کرے گا تو اس کو دوسرے زمانے کے فرزوں کے برابر اس کا ثواب ملے گا اور اس مہینے میں فرز ادا کرنے کا ثواب دوسرے زمانے کے ستر فرزوں کے برابر ملے گا یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا برسہ جنت ہے یہ ہمدردی اور غم پاری کا مہینہ ہے اور یہی وہ مہینہ جس نے مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے جس نے اس مہینے میں کسی روزہ دار کو اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے افتدار کرایا تو یہ اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزر سے آزادی کا ذریعہ ہوگا اور اس کو روزہ دار کے برابر ثواب دیا جائے گا بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر ایک کو تو افتار کرانے کا سامان میسر نہیں ہوتا تو کیا غربہ ات ثواب عظیم سے محروم رہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی یہ ثواب شخصوں بھی دے گا جو دور کی تھوڑی سی درسی پر یا صرف پانی ہی کے ایک گھونٹ پر کسی روزہ دار کا روزہ افتار کرا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم کلام جاری رکھتے ہوئے آگے ارشاد فرمایا کہ اور جو کوئی کسی روزہ دار کو پورا کھانا کھلا دے اس کو اللہ تعالی میرے حوزے گوتر سے ایسا سہراب کرے گا جس کے بعد اس کو کبھی پیاسی نہیں لگے گی تاکہ وہ جنت میں پہن جائے گا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ماہ مبارک کا اقتدائی حصہ رحمت ہے اور درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ حاطش دوزر سے آزادی ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام اپنے غلام و خادم کے کام میں تقفیل اور کمی کر دے گا اللہ تعالی اس کی مغفرت فرما دے گا اور اس کو دوزر سے رہائی اور آزادی دے گا تشریح میں عذر مفیصہ فرماتے ہیں کہ ماہ مبارک کیسا مبارک مہینہ ہے کہ اس نے حضر پرس کا طواب ستر پرسوں کے برابر ہے اور حضر نفل عبادت کا طواب پرس کے برابر ہے یہ صبر و غم فاری کرنے کا مہینہ ہے روزہ اختار کرانا گناہوں کی مغفرت اور دوزر سے آزادی کا ذریعہ ہے نیز روزہ کھلوانے سے جس کا روزہ کھلوائیا ہے اس کے روزے کے برابر روزہ کھلوانے والے کو طواب مل جاتا ہے اور بیک بردر کھلانا حوزے کوتر سے جانے کوتر نصیب ہونے اور جنت ملنے کا ذریعہ ہے اس مات کا ہر عشرہ خاص اہمیت کا حامل ہے چنانچہ پہلا عشرہ سراسہ رحمت ہے دوسرا عشرہ دن اور رات مغفرت کا عشرہ ہے اور آخری عشرہ دوزر سے آزادی کے لیے ہے اس کی اس مات کی دل و جان سے قدر کریں اور مدکورہ تمام فضائل حاصل کرنے کی فکر کریں ورنہ گیا وقت ہاتھ نہیں آتا جو کچھ حاصل کرنا ہے جلد کر لیں ورنہ آخر اخت میں پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا اور فرمایا کہ بازاروں میں گھومنا اور وقت دایا کرنا اس پر سے بہت زیادہ بچنا چاہیے اور روزہ اختار کرانے کے بارے میں انشاءاللہ قرارس کرتا رہوں گا کہ اس کو ہم نے ایسا سمجھ لیا ہے کہ اختار پارٹیاں کر کے ہوتلوں میں پائیسٹار ہوتلز میں اور مرک اور اخت ساتھ میں گھر کے اندر پردے کا انتظام نہیں مغرب کی نماز کا انتظام نہیں دراویہ جاں پڑی تیردیب سے اس تیردیب کو بھی چھوڑ دیا اور بیٹھے ہوئے کفشپ کر رہے ہیں غیبتیں ہو رہے ہیں تو یہ فضائل تو معلوم ہو گئے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مسائل بھی معلوم کروں اور مسائل پر عمل کرنے کے لئے کسی اللہ والے کی صحبت میں بھی رہو ورنہ اختار کرانے کا ثواب تو لیا لیکن جو انتظام کرانے والا ہے اس روزہ اختار کرانے کا اس نے شرع پردے کا انتظام نہیں کیا اور گھنا ہو رہا ہے نماز جماز کی فکر نہیں کی اور جو آیا ہے جہاں نماز پڑھ رہا ہے کھانے میں لگ کر ایسا رہا کہ جماعت کی نمازی چلی میں اس کا گناہ بدن کیا جائے گا اس لئے ہمیں اگر کم کمائی ہو کوئی حرج نہیں لیکن اس کی حفاظت ہو تو انشاءاللہ تعالی کامیابی کی نشانی ہے اللہ تعالی مجھے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق حصہ پر شیخ العرب والجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہد کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ مجدد دوران کا واس علامت مقبولی تقسیم کیا جائے گا www.حضرتفیروزمیمن.org